آشا ہے آشا ہے کچھ پانے کی ہو آس آس کوئی ارما ہو جو خاص خاص آشا ہے دوستو نمازگار موبیش آنند ایک بار پھر آپ کے سامنے ہم نے last lecture میں ledger accounts کو start کیا تھا posting of ledger accounts کیا ہم کس طرح سے ایک general entry کو ledger account میں post کر سکتے ہیں خاتوں میں post کر سکتے ہیں آج کا lecture number 2 ہے ledger posting کے اوپر ledger کو ہم practical life میں کیسے post کر سکتے ہیں میں نے last lecture میں میں نے just told you why there is a need to prepare a ledger account ledger account کو بنانے کی ضرورت ہی کیوں آن پڑی general entries سے کیا نہیں ہو رہا تھا جو ہمیں ledger account بنانے پڑے یہ میں نے importance بتائی need بتائی requirement بتائی کی why there is a need to prepare a ledger account آج کے ہم اس لیکچر میں practically کرنے جا رہے ہیں کہ ledger accounts ہم بناتے کیوں ہیں میں آج need نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں need بتا چکا ہوں importance بتا چکا ہوں میں آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کی ہم کس طرح سے کیسے prepare کرتے ہیں ledger accounts کیسے کھاتے بنائے جا رہے ہیں کیسے posting کی جاتی ہے کیسے to and buy رکھا جاتا ہے کیسے کسی account کا نام آئے گا ہم کیسے amount debit میں یا credit میں کیسے پتا چلے گا پیٹے آج کا لیکچر ان سبھی باتوں پر نلبر کرتا ہے تو آج آپ کا ذیان دینا most important ہے کیونکہ آج آنے والے دس منٹ آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا تو پیٹے پوسٹنگ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی یہ بات سمجھ دیجئے تو بڑے ایمپورٹنٹی دیکھنا ہے کہ میں ایکٹیویٹیز کیا کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے live question کروں گا آپ اپنے book open کریں register open کریں اور ہم شروع کر رہے ہیں کہانی قسمت کی پیٹے آج کا لیکچر اگر ہم بات کریں تو لیکچر نمبر ٹو میں آج کے لیکچر کو لیکچر نمبر ٹو مان رہا ہوں لیجر پوسٹنگ آف لیجر ہم جنرل انٹریز کر چکے ہیں 19 لیکچرز کر چکے ہیں ہم لیجر اکاؤنٹس کے لیکچر نمبر ٹو میں ہیں no doubt جنرل سے ریلیٹیڈ ہے بڑھ پھر بھی میں نے لیجر کو ایک الگ سے نام دیا ہے پیٹے آج کی تاریخ تو ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکچر نمبر ٹو لیجر لیجر ہم بات کریں گے لیجر کی ہم بات کریں گے پوسٹنگی ہم بات کریں گے کھاتون گی that how we can prepare you know the posting or ledger we have in the last lecture discussed what is the importance of preparing a ledger because I want to find out the balance I want to see how much is the balance still remains after incoming and outgoing the net balance which is there that is cash account balance how much is the balance of capital account how much is the balance of asset account how much are the debtors from whom I have to receive the money how much is the balance of creditors to whom I have to pay the money مجھے کتنے لینے ہیں کتنے دینے ہیں cash کا کتنہ balance ہے bank کا کتنہ balance ہے بیٹے ہم سب کو آنکھ تھوڑی لگانی ہے اگر مہینہ گتم ہو جاتے ہیں ہمیں اس سبھی balance کو اگلے مہینے لے کے جانا ہے january کا جو closing balance ہے بیٹے وہ february کے opening میں جائے گا اور february کا جو closing balance ہے وہ مارچ کے opening میں جائے گا اور مارچ کا جو closing balance ہے اپریل کے opening میں جائے گا تو اس طرح سے ہم اپنے balances کو transfer کر رہے ہیں آئیے ہم ایک step اور آگے چلیں امید ہے کہ آپ ابھی تک register open کر چکے ہوں گے بیٹے آج کے lecture میں اگر لکھا نہیں تو سمجھ لیچے lecture attend کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو بڑے دھیان سے lecture attend کرنا ہے پلیس میں ایک منٹ دے رہا ہوں آپ سبھی lecture کو ایک بار جلدی سے register کو open کر لیں بیٹے دوستو ہمید ہے کہ آپ نے register open کر لیا ہوگا میں آج کی کلاس بھی ہے بھی بھی جولی اور بھی چھو گھل سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور آپ سبھی کو میں نے last lecture number one میں بھی lecture accounts میں بھی یہ بتایا تھا what is the meaning اور what is the accounting process تو بیٹے آج پھر میں نے accounting process کا وہی چتر copy paste کر کے آپ کو بتایا اور میں بتاتا رہوں گا جس سے آپ کو idea لگے کی ledger account کی جگہ کہاں آتی ہے why there is importance پہلی بات ہے identifying the transactions second point is recording of transactions in the subsidiary books in the cash book in the general book in the general proper in the purchase book in the sales book in the sales return book الگ 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 ترہ کی ہم نے subsidiary books برائے ہوئے ہیں ہم اس میں entry کرتے ہیں and after that step number three is we prepare ledger accounts and we find out the balance of each and every account separately step number four is trial balance we transfer the debit balance and credit balance in order to find out the accuracy ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو balances ہم نے نکالے ہیں جو ledger accounts ہم نے بنائے ہیں جو ہم نے posting کی ہے وہ بالکل arithmetically correct ہے میری بات کو دھیان دے رہا arithmetically accuracy کے لیے posting کی calculation کے لیے ہم trial balance بناتے ہیں وہ ہمارا next lecture ہوگا جب اسی سے related ہے general ledger trial balance چھوٹے 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 سب سے پہلے سب کی اپنی importance ہے اس بات کو بھی سمجھنا ہے تو summarize کرتے ہیں summarize کے بعد ہم ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے آگے چکھوٹے ہم کیا کریں گے پیج کو ٹی فارم میں کندورٹ کر لیں گے ٹی فارم کا مطلب کیا ہوا ٹی کا مطلب اپنے کبھی دیکھا ٹی ایسے ہی تو ہوتا ہے ٹی ہے رہے ایک پیج کو ٹی فارم میں ڈیوائیٹ کر لیں گے یہ والی سائیڈ کو ہم بولیں گے ڈیبٹ ہے اور یہ والی سائیڈ کو ہم بولیں گے ڈیبٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ لائنز کر لیں گے ایک دیٹ ایک کولم آجے گا تاریخ کا ایک کولم آجائے گا پتکولر کا ایک کولم آجائے گا لیجر فولیو یا جنر فولیو کا اور ایک آجائے گا پیٹے امانٹ کا امانٹ میں روپیز لکھیں گے تو جب ہم اندیا میں رہتے ہیں because we live in india and our all transactions are in india روپیز we cannot transact in dollars we cannot transact in euros so i will write an amount in rupees and similarly we will prepare a new column in the credit side we will say it is at date particulars ledger folio and amount so this is the format which we have prepared in the last lecture very easy sa hai ji بہت easy sa hai آپ اپنے پیج میں ایک لبی لائن ڈالے فٹا نکال لے پیٹے رولر سے کام لگنا ہے پیٹے اوپر یہاں پر ہم لکھیں گے ڈیبٹ ہے یہاں لکھیں گے ڈیبٹ ہے اور یہاں پر اس اکاونٹ کا نیم لکھیں گے جو بھی اس اکاونٹ کا نیم ہوگا اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے name of account اب بیٹے اس کی ایک سائٹ ڈیبٹ ہوگی دوسری سائٹ ڈیبٹ ہوگی یہاں پر ایک amount کا column مرائیں گے اور یہاں پر بھی ایک amount کا column مرائیں گے آرام سے دیجئے میں پہلے یہاں لکھ رہا ہوں amount اور پھر میں نے یہاں پر بھی لکھا amount amount کے ساتھ بیٹے ایک چھوٹا سا column جو آج تک میں نے نہیں بتایا اس کا use بھی ہوتایا ledger folio اور general folio تو بیٹے ایک ہم کھانا بنایں گے چھوٹا سا ledger folio اور پھر ہمیں تاریک پہ تاریک پڑکی جا رہی ہے بیٹے ہم ایک تاریک کا column بنایں گے یہ date کا یہ بھی date کا اور یہاں پر ہم نام لکھیں گے اس لئے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں particular تو اس طرح سے ہم کسی بھی ledger account یا کھاتے کو بنایں گے یہ طریقہ ہے بنانے کا پیٹے جیسے پیشٹری کو بنانے کا طریقہ ہے پائنیپپل کی پیشٹری ایک طرح سے بناتی ہے پائنیپپل کا جوس پیشٹری تو الگ پردار سے بناتا ہے اسی طرح سے ledger account کو بنانے کا ایک method follow کرتے ہیں ایک format ہے تو بیٹے یہ format بتاؤنا چیزے جیسے جنرل ایٹس کو بناتے تو اس کا ایک format ہے اسی طرح سے ledger account ایک format ہے اور میں چاہتا ہوں من سے دل سے کہ آپ سبھی سبھی کے سبھی جلدی سے اپنے پیجز میں دو تین پیجز میں atleast آپ پورے پیج میں لائنیں ڈال دیجئے پھر ہم بیچ بیچ میں ہم اس کے دو دو پارٹس کرتے جائیں گے جیسے میں نے یہ کر دیا اس کا مطلب اوپر ایک ledger account آگیا ہم نے پیج کو توڑتے گئے ہم پیج کو توڑتے گئے تو ہمارے پاس یہاں پر بڑے سارے اکاؤنٹس آ سکتے ہیں ایک ہی پیج میں جیسے اس پیج میں دو اکاؤنٹ بڑیں ٹھیک ہے جی تو آپ ایسے ہی کریں میں نے دوسرے پیج میں کیا کیا دوسرے پیج میں بھی اس کے حصے کر دیا حصے کر دیا چھوٹے چھوٹے حصے کر دیا جیسے کوئی اکاؤنٹ میں transactions کم ہیں تو ہم اس کے 3 اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اگر transactions جاتا ہیں جیسے cash میں اور bank میں سب سے زیادہ transactions ہوتی ہیں تو چھوٹا bank account بناو اور بیٹے باقی اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن دیکھا گیا ایک کم ہوتی ہے اس لیے آپ ان کی ٹرانزیکشن کو تھوڑا سا چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات ہے نہیں تو آپ جلدی سے سبھی بچے دو تین پیجز میں اٹلیس اکاؤنٹس تو بنا ہی ڈالو پیٹے لیجر اکاؤنٹس بنا ڈالو لیجر اکاؤنٹس بنا ڈالو اور جس سے کی ہم جب پوشنل شروع کرنے لگے تو ہمارے پاس کھاتے پہلے سے ہی تیار ہونا پیٹے آپ کبھی پائنےپل کا جوس پینے گئے ہیں نہیں گئے تو آج جلور جانا پیٹے پائنےپل کی جوس والے نے کیا کیا ہوتا پائنےپل کو پہلے ہی کاٹ کے چھیل کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اپنے اس باکس میں رکھا ہوتا ہے آپ جیسے ہی جوس پینے جاتے ہیں وہ ان ٹکڑے کو نکالتا ہے جوس نکالتا ہے اور آپ کو within 2-3-5 منٹ جوس دے دیتا ہے تو پیٹے وہ 5 منٹ جوس دینے کے پیچھے اس نے پہلے سے ہی محنت کر کے رکھی ہوتی ہے آپ کو بھی کوئی بھی کوشن کرنا ہے تو پیٹے آپ کو پہلے سے لیچر اکاؤنٹ کھاتے ڈروائنگ پہلے پرپیر کر دینی چاہیے آپ کو 10-12-15 کوشن دیکھ لیا کہ یہ اکاؤنٹس ہی ضرورت پڑے گی ہر ہر کی ورڈ کیلئے آپ کو الگ سے اکاؤنٹ چاہیے تو آپ نے اس کا لائنس کھا کر لی اس کو پیجوں میں پیج کو ہصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا so that آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ہصے آگئے آپ اس کے پاس ہم کھلنا کھل سکتے ہیں آئیے میں ایک دو لائنیں اور ڈروگ کر کے چھوٹے سے کچھ اکاؤنٹس کھو بنا رہا ہوں آئیے دوست آئیے آپ بھی بنائیں میں آپ کے ساپنے جان کے بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے ہی میں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں صحیح بن گا ہوں تو میں ایسا نہیں کروں بنا رہا ہے تو ایسے ہی بنانا پڑے گا آئیے 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 میرے دوست آئیے ایک بار ہم دس بارہ اکاؤنٹ بنا ڈالے پھر ہم آگے کوشن کو پڑھنا جمع کریں گے اور پھر ہمارے کوشن جلدی ہوگا میں بھوپیش آند آج اپنی ہوش میں آپ کے ساتھ لیجر اکاؤنٹ کو کرنے جا رہا ہوں اور میں اس سمیے کھاتے بنا رہا ہوں کھاتے بنانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس طرح سے کوسٹنگ کرتے ہیں آپ اپنی بھوک بھی اوپن کر لیں پیٹے ایمر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرانسیکشن دی جائیں گی اس کی جنرل انٹریز آپ کو پرپیر کرنے پڑیں گی اس کے بعد اس کے لیجر اکاؤنٹ بنانے پڑیں گے لیکن کیونکہ پہلا کوشٹنگ تو میں مان کے چلتا ہوں کہ میرے کو پورا دھیان لیجر کوسٹنگ میں دی میں مان مان تا ہوں کہ آپ نے جنرل انٹریز کوشٹنگ دی 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 پیار کو بڑھانا ہے میں نیکس کوشٹنگ میں نیکس لیکچر میں آپ کو کچھ ٹرانسیکشن دوں گا اس کی کہوں گا بھی پہلے جنرل انٹری پاس کرو پھر کہوں گا اس کی لیجر پوسٹنگ کرو اور پھر اس کے نیکس ٹو نیکس لیکچر میں ٹرانسیکشن دوں گا جنرل انٹریز پاس کرو لیجر پوسٹنگ کرو اور پھر کہوں گا ٹرائل بیلنس بھی بناو بس پیٹے آپ سب سمجھ آجے گا کوئی امید ہے کہ آپ کر پا رہے ہیں بیٹے میں بھوپیش آنل آپ کی بھوک کا جس میں ہم نے جنرل انٹریز جب ہم نے کی تھی تو ہم نے تیرہ کوشٹن کیا تھے پہلا کوشٹن کوشٹن نمبر ون میں اسی کوشٹن کو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ہم ان ٹرانز ایکشن کی جنرل انٹریز پاس کرتے ہیں ہم ان سب کی جنرل انٹریز کو پاس کریں گے اچھا کیونکہ کوشٹن میں مینے سلوشن میں جنرل انٹریز دیو ہی ہے اور آپ کو جنرل کی جب لیکچر کرا سکھایا تھے اور آپ کو جنرل انٹریز کرنا بھی سکھایا تھا اور آج کے اس لیکچر میں میرا پورا دھیان لیجر اکاؤنٹ کو بنانے میں آج آپ کو جنرل انٹریز بتانا نہیں بتا رہا اگر آپ سیکھنا ہے تو میرے پیشے کے 19 لیکچر سکھے بڑے ڈیٹیل میں بتائیں آج کیس لیکچر میں میرا پورا دھیان لیجر پوسٹنگ کا ہوگا ایمان داری سے بلکل آپ تیار ہو جائیے کمر آپ کی سیدھی ہو جنور 1st میں شروع بھی کر چکے ہاں آج آپ نے ایک 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 transaction کو پڑھنا ہے ہم اس کی ایک جنرل ایٹری کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کی پوسٹنگ کر دیں گے سننا دوبارہ سے میں ایسا نہیں کہ ساری transaction کی جنرل انٹریز کروں گا پھر اکٹھی پوسٹنگ کروں گا نہیں میں ایک ایک کر کے کر آج میرے سارے steps کو دیکھنا ہے کہ میں پہلا کہہ لینا اس کے پیچھے بھی experience چھپا ہوگا تو january 1st ramlal started business with cash 50,000 ramlal نے اپنا business شروع کیا 50,000 روپے سے ramlal started business with cash 50,000 پیٹے ہمیں پہتے ramlal ایک owner ہے اس نے اپنی capital introduce کیا ہے cash بڑھ گیا accounting equation میں cash بڑھ گیا assets بڑھ گئے capital بڑھ 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 آرام سے اس کو پاس کری چکے ہیں entry ہو گئی cash account debit to capital میں already 19 lecture لے چکہ بڑھ enter کو سمجھانے میں میں اس سمجھ مان رہا ہوں کہ آپ کے سامنے solution ہے اور آپ اس enter کو سمجھ چکے ہم اس کو آج post کرنے جا رہے ہیں پوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو cash account debit to capital account cash account debit to capital account آئیے پیٹے ہم نے entry کر دی cash account debit to capital account اس کا مطلب اگر مجھے ان کو post کرنا ہے تو مجھے 2 account کی ضرورت پڑے گی ایک تو cash account کی ضرورت پڑے گی کیونکہ journal entry میں دو keywords use کی دو elements use کی دو important words use کی میرے کو unique خاتے بنا دیں بانی سیمپل تی بات ہے general entry خود ہی بتائے گی کہ ہمیں کون کون سے account میں post کرنا ہے تو cash account میں post کرنا ہے دوسرا capital account post کرنا تو مجھے دو کھاتے بنانے پڑے گے دو ledger بنانے پڑے گے ایک cash کا اور capital کا بیٹے میں cash کا جو کھاتا ہے نا تھوڑھا سا لمبا بناتا تھوڑھا بڑا بناتا ہوں کیوں کیونکہ زیادہ تر transactions cash کی ہوتی capital capital کی transactions بہت کم پائی رہی تو کبھی بھی ledger account بنانے ہو تو کوشش کریں گی پہلا ledger account cash کا بنائے rule نہیں میں اپنے experience سے بتاؤ اور وہ تھوڑھا سا بڑھا دوسرا bank account bank account وہ cash سے تھوڑھا سا چھوٹا ہو اس کے بعد جو جیسے بنانے بنا دیجئے اگر آپ یہ نہیں بھی follow کرتے تب چلے گا کوئی tension کی بات ہے نہیں تو چلیے جی میں بھوبیش آنند january 1 میں رام لال started business with cash 50,000 میں اس کی general entry پار کر چکا ہوں entry تھی cash account debit to capital account تو میں بھوبیش آنند سب سے پہلے تو کیا کروں گا cash account بنانا cash account لگوں گا پیٹے میں لکھ رہا ہوں آپ بھی لکھئے میرے ساتھ ساتھ بلکو لائے کر رہے ہم ساتھ ساتھ cash account پورا پیٹے پورا آج بنایے ہم بھابان کو ہر جن راج رکھ کر اپنے parents کو آشیدوار لے لیکن اچھ letter account کو سیدھ رہے ہے پیٹے ایک to cash account اور ایک بنانا پڑے گا آپ کو capital account اس کا مطلب آپ نے اوپر ایک بار لکھ دیا debit credit بار 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 نہیں لکھنا ہر page میں ایک بار اوپر لکھنا debit credit date particular letter folio amount date particular letter folio amount بار 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 لکھنے ایمہ دوبارہ سے اس entry پہ لیا cash account debit to capital account بیٹے میں نے 2 account بنا دی مجھے entry سے پتا چلا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے cash cash کو ہم نے اس general entry میں debit کیا ہے یا credit کیا ہے مطلب cash کی کون سی جگہ ہے cash debit میں بیٹھا ہوا ہے یا credit cash account debit to capital cash debit کیا ہے آپ چکھ کر یہ دیکھئے cash کو میں debit کیا ہے اس entry میں cash کو debit کیا ہوا ہے اس کا مطلب جب میں cash account prepare کروں گا تو cash کو مجھے وہا بھی debit ہی کرنا ہے entry خود بتایا کی مجھے کیا کرنا ہے cash کو debit کرنا ہے کیونکہ general entry میں cash debit ہے تو میں آرہو پہلے cash account میں آگیا اور میں سب سے پہلے amount کے ساتھ ساتھی دیکھ رہا ہوں کہ amount کتنا ہے 50,000 روپے روپے پیٹے دھیام رکھنا میں سب سے پہلے 50,000 روپے amount میں لکھرا ہوں میں پھر repeat کرتا ہوں میری ہر بات کو سمجھنا ہر activity کو دیکھ نہ کی میں پہلے amount لکھ رہا ہوں یا پہلے میں نام لکھ رہا ہوں یا میں پہلے date رہا ہوں پیٹے میں پہلے amount لکھا کبھی غلطی نہیں ہوگی میں آپ کو رہا ہوں ایک کوشٹر تو میری حساب سے کر دیکھ لو یا کمر سیدھی کر کے بیٹھ جب کوئی ڈھیلے بیٹھ رہے ہے ایسے جھوک کے بیٹھ کیا یار یہ کوئی تمیز ہے آپ بتاؤ لیچر اکاؤن کا پہلا کوشن آپ کر رہے ہو لیکچر 2 ہے آپ ایسے کروگے کیا اپنی لائیف کے ساتھ مند کرو phone دو آپ نے سب سے پہلے جنرل انٹری دیکھنی ہے اس میں دو اکاؤنٹ کا پریوک دیکھنا ہے وہ ہی دو اکاؤنٹ بنانے اگر پہلے سے نہیں بنائے ہوئے اس میں cash کو دیکھنا ہے جو بھی چیز ہے اس کو دیکھنا ہے debit میں بیٹھی ہے یا credit میں بیٹھی ہے یہ پر chet گئے ایک بچہ کہت ایسے بتا چلا پیٹے یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں سے بتا چل رہا ہے capital کو آپ نے credit کیا capital کو credit کیا یہ دیکھو یہ دیکھو hello میٹے capital کو credit کیا capital کو credit کیا ہے یہاں سے بتا چل رہا ہے پیٹے میں نے دو کولم بنائے تھی میں دو کولم بنائے تھے یاد ہے آپ کو لیجر جب ہم نے بنائے تھا تو ہم نے دو کولم کا پروک کیا تھا ایک debit اور ایک credit تو میرے کو وہی سے پتا چل جائے گا کی کون سا account کہاں بیٹھا ہوا جہاں وہ بیٹھا ہے مجھے اس account کو open کرنا اور اس کو پہلے amount والے کولم کو بھرنا ہے اور اس کو وہی پہ بیٹھا دینا ہے تو جیسے capital کو دیکھوں تو capital credited ہے تو میں گیا میں گیا capital account میں چلا گیا اور میں نے 50,000 روپے یہاں پر اس کو بیٹھا دیا پہلے amount fill up کرنا میں بار بار بول راؤ گھلا میٹھے آپ کھر بھی 5 star hotel میں گئے ہو تو کچھ 5 star hotels میں کچھ وہاں پر receptionist بیٹھ ہوتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اور ماں پہ تلق لگاتی ہیں جو بھی enter کرتے 5 star hotel میں اس کو تلق لگاتی تلق لگاتی یا کئی بار ہار ڈال کیونکہ وہ ہمارے hotel میں آرہے ہمارے guest ہمارے بھگوان اسی طرح سے آپ نے جب بھی ledger کی posting کرنی ہے تو آپ نے debit side میں بھی تلق لگانا ہے اور credit side میں بھی تلق لگانا ہے اور اس کے بعد ہی اس کی پوسٹنگ کرنی ہے سر کیا مطلب ابھی بتاؤ مجھے تینشن کی بات نہیں آپ پہلے تاریخ لکھئے january 1 میٹے یہ transaction ہوئی تھی january 1 میں اور cash account میں بھی january 1 اور capital account میں بھی january 1 دونوں dates دونوں columns میں دونوں accounts میں transaction to january 1 میں ہوئی جنرل entry میں ہم ساتھ ساتھ ہیں cash account debit to capital general entry ہمی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس میں ایک debit کرتے ایک credit کرتے اس کا اپنا بنائیں گے divorce ہو جائے گا تادا ہو جائے گا اور ہم الگ الگ لکھیں گے تو پیٹے میں cash account بنائی capital account بنائی cash کو دیکھا general entry سے cash general entry میں debited تھا میں اس amount debit کر دیا capital کو دیکھا general entry سے capital amount credited credit کر دی اور پہلے amount لکھا اور پھر تاریخ لگی اب آرہا میں نام لکھنے کے لیے سب سے important بات بتا جاؤ پیٹے نام نام کا مطلب particulars particulars relationship آپ یہ بتائیے کی آپ cash account کی relationship کس کے ساتھ ہے اس entry میں cash account کی relationship محبت محبت ایک لڑکا تھا دیوانہ ساتھ ایک لڑکی تھی دیوانی سی پیٹے یہ بتاؤ دیوانہ کون تھا اور اس کی دیوانگی کس کے ساتھ تھی مطلب cash کی relationship اس entry میں کس کے ساتھ ہے ایک بچہ گاتا سر میں بتاتا ہوں cash کی محبت cash کا عشق cash کا پریم cash کے ڈھائی اکش capital ساتھ ہے بیٹے بیلکول بڑیا بات بتائی اس لیے یہیں سے ایک بات ہمیں سمجھ آرہی کی cash account میں ہم اس کی محبت کا نام لگیں گے محبت کا محبت کا محبت کا ہاں cash account میں ہم اس کی محبت کا نام لگیں گے اس کی relationship کس کے ساتھ ہے اور پیٹے relationship ہمیشہ دوسرے سے ہوتی ہے اپنے ساتھ کبھی relationship نہیں ہوئی مطلب debit کی relationship credit سے ہوتی ہے credit کی relationship debit سے ہوتی ہے debit debit کی relationship نہیں ہوئی آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں کچھ بات میں بتا نہیں پا رہے لیکن آپ سمجھ پا رہے ہوں گے relationship ہمیشہ opposite سے کی relationship cash سے ہو ہی نہیں سکتی cash کی relationship یہاں پر capital کے ساتھ ہے تو اس لیے جب میں نام لکھوں گا تو مجھے اس کی relationship کا نام لکھنا ہے اور وہ بھی journal entry سے ہی پتا چاہے جائے گا تو میں نے یہاں پر نام لکھ دیا capital یہاں نام لکھ دیا capital ریلیشنشپ کس کے ساتھ ہے opposites کے ساتھ opposite اگر آپ دھیان سے entry دیکھیں تو cash کے ساتھ ہے تو جب میں capital میں لکھوں گا تو یہاں پر cash لکھوں گا موٹی سی باگ مجھے جب نام لکھنا ہے particulars میں جو میں آخری میں لکھوں گا سب سے پہلے amount لکھوں گا پھر date لکھوں گا پھر نام جب لکھنا آئے گا تو میں نام میں اس کی کس سے relationship ہے اس journal entry میں دیا جاؤں گا اور اس کی relationship دیکھوں گا کس کے ساتھ ہے اس کو لکھوں گا پہلی بات دوسری بات پیٹے cash account میں کبھی cash کا نام آہی نہیں سکتا paap ہے پاپ ہے مہا پاپ ہے اس کا مطلب cash relationship کبھی cash سے نہیں ہو سکتی bank relationship کبھی bank سے نہیں ہو سکتی capital relationship کبھی capital سے نہیں ہو سکتی D relationship کبھی لالا جی سے نہیں ہو سکتی اس کا مطلب آپ جس کا بھی ledger account بنا رہے ہیں اس میں اس کا نام کبھی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی relationship اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہمیشہ relationship بوسرے والے کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ entry سے پتہ چل جائے گا یہ بات سمجھ آ رہی سنو میں نے اگر آپ 5 star میں جاتے ہیں تو کچھ 5 stars جیسے ہمارے ڈللی مطلب ہے کہ ہم آپ سواگت کرتے ہمارے hotel میں آو اسی طرح سے جب آپ debit میں پوسٹ کرنے آپ نے amount لکھ دیا آپ نے date لکھ دی آپ نے particular relationship لکھ دی لیکن debit میں کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو ہم اس کے آرے 2 لکھتے جگہ نہیں تھی اس لیے میں اوپر لکھ دیا آپ نیچے لکھیں گے 2 capital اسی طرح سے credit side میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کے نام کے آگے prefix add کر دیتے ہیں by میں پھر repeat کروں گا کوئی گھورانا نہیں کوئی tension نہیں ہے جب بھی ہم debit side میں کسی بھی account کے posting کرتے ہیں تو ہم prefix add کر دیں گے two اور credit side میں prefix add کر دیں گے by sir prefix کیا ہوتا ہے پیٹے جو نام کے آگے لگتا ہے جیسے رام لاغ کے آگے mister to mister prefix چل چکی اب ہم نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے بلکل دھیان سے بیٹھیں جنوری فور پرچیز گوڈز فور کیش روپیس سیون تھا ہوتا آپ نے گوڈز کو کھریدا گوڈز ایسٹ ہیں ایسٹ بڑھے گا گوڈز کی جگہ ہم پرچیز اکاؤنٹ لکھتے ہیں بہت بار بتا چکا ہوں اور کیش سے کھریدا تو کیش کا بیلنس کم ہوگا گوڈز کا بیلنس بڑھے گا اینٹری ہوگی پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ 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 � ہے آپ چک کریے پرچیز کو ہم نے ڈیبیٹ سائیڈ میں لکھا ہے اور کیش گیا کیش گیا وہ اینٹری تو بنا دی لیکن اینٹری مجھے خود کہہ رہی ہے کی میری آواز سنو آپ کو سنائی دی رہی ہے پرچیز کو ڈیبیٹ کیا ہے اور کیش کو کریڈٹ کیا ہے اور مجھے پوسٹنگ کرنے کے لیے دو تو اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی ایک پور پرچیز اکاؤنٹ کی اور دوسری کیش اکاؤنٹ کی پیٹے کیش اکاؤنٹ کا میں نے آلڈی بنایا ہوا تو دوبارہ دوبارہ تھوڑی بنائیں گے ہم پورے مہینے میں پورے گھرش میں یا جس بھی پیرد کا ملیجر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں جو جو بھی کیش کی ٹرانزیکشنز آئیں گی ہم ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کیش اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے تو بار بار اکاؤنٹ نہیں بنا اگر پہلے سے کیش اکاؤنٹ نہیں بنا ہوتا تو میں بنا تھا میں یہاں پر پرچیز کا اکاؤنٹ تو بنا ہوا کیونکہ پرچیز کا اکاؤنٹ میں نے بنایا ہی نہیں ہوا میں نے پہلے کیش اکاؤنٹ بنائیا تھا capital اکاؤنٹ بنایا تھا اب ایک نیا اکاؤنٹ پکچر میں آگا ہے جس کا نام ہے پرچیز مجھے پرچیز اکاؤنٹ بنانا آئیے آئیے میں بھوویش آنند ہاں میں بھوویش آنند آج آپ کے سامنے اپنی خوش میں ایک اور نیا اکاؤنٹ بنانے جا رہا ہوں اور اس کا نام ہے پرچےز اکاؤنٹ آرام سے بیٹے اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے دو تیم پیجز میں لائنز مغیرہ بھار لو لیتر اکاؤنٹ بنا لو ا 있으니까 وہ پھیر ہم سارے ریجسٹرز کے اپنے خوش سے نام دیتے لگے پیٹے ریجسٹر کا جو نام دے دیا وہ اسی کاatamente längہ نے کہا اسی طرح سے میں نے لائنز مائنز روڈ정이 ہوئی ہیں میں نے کھالی نام روڈو لکھنے ہیں تو میں نے پرچےز اکاؤنٹ لکھ دیاوجی میں دوڑھا سے آگیا اب دیکھنا گیا ہی اس کو پرچے کو ڈیبٹ کیا ہے پہلے اس کو پریخے کیا ہے پہلے پرچے سے اکاونٹ میں کیا اور میں نے پہلے سات ہزار روپے لکھ دیا جب میں سات ہزار روپے لکھوں گا پرچے سے ک vaccination میں اس کا مطلب میں نے دابیٹ کر دیا پہلے empirenie اemaانٹ لکھنا ہے یہی سکتے ہیں یہی سکتے ہیں اور پہلے اس پر کیونی اب دیکھو دوسری چیز کو کریڈٹ کس کو کیا ہے دوسری کونسی آئیٹم ہے کش اب دیکھو کش کو کریڈٹ کیا ہے کش کو کریڈٹ کیا ہے ہو کش کش کو کریڈٹ کیا ہے کش کو کریڈٹ کیا ہے دکھر ہے تو پیٹے میں کش خاص راگنے جاؤں گا اور اور کریڈٹ بھی لکھ دوں گا پہلے تو اماؤں لکھوں گا سات ہزار میں نے نہ ڈیڑ لکھی نہ پٹی گلوس لکھے کہ کچھ نہیں بیٹے پہلے ہم آؤٹ لکھنا ہے جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں وہاں بیسے بیسے کرنا جینوری فور بیٹے تاریخ ہی ہو بیٹے لیجر فولیو چھوڑ دو جنرل فولیو چھوڑ دو سر کب بتاؤ گے بتاؤں بیٹے ابھی چو بتا رہا ہوں پہل اس پہ دھیان دے دو اب آپ بتائیے اب آپ یہ بتائیے اب آپ یہ بتائیے اب آپ یہ بتائیے کہ میں پرچیز میں بھی تاریخ لکھ دوں جینوری فور بہت بڑی ہے اب مجھے نام لکھنا ہے میں نے ابھی بھی بتائیے کہ جس کا بھی نام لکھنا ہے ہم نے اس اکاؤنٹ میں اس کا نام تو لکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس اکاؤنٹ کی اپنے سے کبھی relationship نہیں ہو سکتی اس کی relationship دوسرے پالے پہ ہوتی ہے کیسے بولتے ہیں کبڑڈی 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 بیٹے کبڑڈی کبڑڈی اپنے پالے میں دھوڑی کھیلتے ہو دوسرے پالے میں جاتے ہو کبڑڈی 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 بیٹے وہاں touch کر کے آنا ہو تو دوسرے پالے پہ اسی طرح سے relationship دوسرے سے ہوتی ہے تو بتائیے جی پرچیز کی relationship کس کے ساتھ ہے cash کے ساتھ ہے تو میں میں یہاں لکھ دوں گا cash اور ماتھے پر تلک لگاؤں گا کیونکہ یہ debit side میں آرہا ہے اس لئے ماتھے پر تلک لگے گا اب دوسرا cash کی اگر آپ relationship دیکھیں تو بتائیے cash کی relationship کس کے ساتھ ہے پرچیز کے ساتھ تو لکھیں جی لکھیں یہاں لکھیں پرچیزز بیٹے ماتھے پر تلک لگانا ہے buy purchase بیٹے میں نے buy لکھ دیا buy لکھ دیا تلک لگانا ہے چاہے debit side ہو debit میں ہم 2 لکھیں گے گلاب کی پتیوں کا تلک لگا رہے ہیں اور credit میں بھی تلک لگا رہے ہیں لیکن گیندے کے پھول کی پتیوں کا لگا رہے ہیں تو وہاں buy یہاں 2 2 by 2 by 2 by debit میں 2 credit میں buy debit میں 2 credit میں buy پیٹے لکھنا اس کا prefix ہے اور کوئی tension کی بات نہیں ہے آئیے میں نے دو entries کی پوسٹنگ کر بھی دی اب میں آگا ہے january 5 sold goods for cash پیٹے دیکھو بار بار cash ہا رہا ہے اس لئے میں نے کہا تھا cash کی آپ جادہ بڑا account prepare پیٹے پیٹے مجھے پیار ہے آپ سے بیٹے cash بڑھ گیا goods کم ہو گئی cash کو debit کریں گے sales کو credit کریں گے cash کو debit کریں گے sales کو credit کریں گے January 5 میں آ لہو اگر آپ دھیان سے دیکھو January 5 میں cash کو debit کیا ہے entry آپ کو سمجھ آ گئے اس entry میں دو account کا پریوں گوا ہے ایک cash کا ایک sales اور بیٹے cash account تو ہم نے already بنایا ہوا ہے تو بیٹے بار بار بڑی بنایں گے ہم نے جو account نہیں بنایا اس کو بنایں گے sales account نہیں بنایا cash account بن گیا purchases account بن گیا لیکن sales نہیں بنا کیونکہ sale کی transaction ہی پہلی پر آ رہی ہے تو بیٹے sale account بنائیں گے آئیے ہم 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 جلدی سے ہم پرچیزز کی نیچے ہی پیٹے sales account نام لکھ دیں sales account یہ فائدہ ہوتا ہے پہلے سے lines drop کرنے کا آج مجھے یہ فائدہ ہے میں ایک جھٹکے میں اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں کیونکہ lines drop کی ہوئی ہے یہ sales account بنایا اور cash account تو بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے میں دوبارہ سے اس entry میں جا رہا ہوں اور دیکھا ہوں پوستنگ کیسے ہوگی cash 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 debited gebited debited debate یہاں damage Woo bor پانچ ہزار روپے میں بیٹے آگیا اور یہاں لکھ رہا ہوں پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے سے میں نے ڈیبٹ کر دیا ہوں میں نے پھر کہاں اماؤنٹ لکھیں گے نا ڈیٹ نا انفرمیشن نا پٹیگلز کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں اب آجئے سیلز میں سیلز میں بیٹے گھر آپ اس اینٹری کو دیکھیں تو سیلز کو ہم نے کریڈٹ کیا ہوگا ہے سیلز کو کریڈٹ کیا ہے سیلز کی جگہ کریڈٹ ہے سیلز کا گھر کریڈٹ سائن ہے اس لیے سیلز ایک آکاуانٹ میں بھی مجھے کریڈٹ ہی میں ہی اس کو بٹھانا پڑے گا یا سیلز کے آکاونٹ میں مجھے کریڈٹ ہی کرنا پڑے گا اور کریڈٹ ڈیک لکھنے سے نہیں ہوتا کریڈٹ پرتکول disgust information دینے سے نہیں ہوتا کریڈٹ aout لکھنے سے ہوتا ہے پہلے اماؤٹ لکھیے پانچ ہزار روپے میں نے پانچ ہزار روپے اماؤٹ لکھنا ہے تو میں نے یہاں لکھ دیا جی پانچ ہزار روپے اب لکھوں گا تاریخ جنوری پانچ اسی طرح سے میں جنوری پانچ کیش آنڈ میں بھی لکھوں گا یہ لیجے اب سبے آگیا آپ انفرمیشن دینے کا ریلیشنشیپ بتانے کا پرتکولس لکھنے کا تو میں غبیش آنند دوبارہ سے اسی جنور انٹری میں آگیا وہ سب کچھ مجھے جنور انٹری بتا رہی ہے مجھے کچھ سوچ رہا نہیں ہے کیش کی محبت کیش کا عشق کس کے ساتھ ہے سیلز کے ساتھ عشق ہمیشہ دوسری پارٹی سے ہوتا ہے اپنے آپ سے کبھی عشق نہیں ہوا کیش to سیلز تو کیش کی ریلیشنشیپ کس کے ساتھ ہے سیلز کے ساتھ تو لکھئے جی میں کیش اکاؤنٹ میں یہاں لکھوں گا سیلز تلک لگا ہوں گا تلک لگا ہوں گا ہاں تو جنور لکھوں گا اور سیلز اکاؤنٹ میں 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 اس کی محبت کس کے ساتھ ہے اس کی ریلیشنشیپ کس کے ساتھ ہے کیش سے اور گیندے کے پھول کر تلک لگا ہوں گا اس کا مطلبہ تو کو مانیے گلاب کی پتیوں کا تلک بائے کو مانیے گیندے کے پھول کر تلک ٹھیک ہے جی آرام سے دیکھئے پوسٹنگ کتنی آسان سی بن گئی اگر آپ ان باتوں کو تھوڑا سا دھیان دیں تو میں سمجھتا ہوں لائف کتنی ایزی بن چکی ہے جنوری ساتھ پرچیز گوڈز فروم موہن لال ہن کریڈٹ ہم نے ادھار میں سمان کھریدا گوڈز کھریدی پرچیزز کی ادھار میں اور اس کو پرومیس دیا کرج لے کے کھریدا اور موہن لال کو کہا کہ ہم تجھے پیسے کچھ دنوں کے بات دیں گے موہن لال کہتا ہو کے چار ہزار پانچ سو سوٹی دو روپے تو پیٹے اینٹری کیا ہوتی پرچیز اکاونٹ ڈابیٹ ڈو موہن لال پرچیز اکاونٹ ڈابیٹ پرچیز اکاونٹ ڈابیٹ 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 دیکھلو میں نے تا اینٹری کر ڈالی آپ کے سامنے اینٹری ڈالی پرچیز اکاونٹ ڈابیٹ اور ڈابیٹ کولم میں رہا ہے اس کا مطلب پرچیز ڈیبٹ ہوئی ہے موہن لال کو ہم نے کریڈٹ کیا ہے کیونکہ وہ کریڈٹ کولم میں آ رہا ہے تو پیٹے جب پرچیز کی جگہ ڈیبٹ سائیڈ کی ہے تو پرچیز اکاؤنٹ میں آلیڈی بنا چکا ہوں مجھے پرچیز اکاؤنٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اسی خاتے میں جا کے لکھوں گا ہاں موہن لال اکاؤنٹ میں نے پہلے بھی بنایا تو مجھے اب جھکے بیٹھے کچھ تو سو بھی رہے کچھ سو رہے ہیں ان کی بیٹا پانی پیو موہن لال اکاؤنٹ بناؤں بیٹے موہن لال موہن لال موہن لال موہن لال تو میں نے already sales account کے ریچے lines ڈوا کیوں ہی ہیں تو یہاں لکھ دیا جی موہن لال موہن لال موہن لال اکاؤنٹ میں نے پرپیر کر دیا آرام سے میں نے sales account بنا دیا میں نے purchases account بنا دیا وہ تو بنے ہوئے سے بنا کر دیا کیونکہ پہلے سے موہن لال اکاؤنٹ نہیں تھا تو میں نے اس بار موہن لال کا بھی اکاؤنٹ پرپیر کر دیا اب میں دوبارہ سے entry میں آ گیا پیٹے اس سے بڑھیا اور اس سے آرام سے کوئی نہیں کرا سکتا میرا دعوی ہے اس باہن لگا کتنے پیار سے محبت سے اتنے پیار سے تو آپ کے گھر والے آپ کے بھی نہیں آپ کو بولتے ہوگے پرچیز کی جگہ ڈیبیٹ ہے تو میں پرچیز اکاؤنٹ میں جاؤں گا اور ڈیبیٹ کر دوں گا پہلے اماؤنٹ لکھوں گا چار ہزار پانچ سو میں نے چار ہزار پانچ سو لکھ دیا کس میں پرچیز میں اور موہن لال موہن لال تیری جگہ کہاں ہے اس entry میں موہن لال کے جگہ کریڈٹ میں ہے موہن لال کی پلیس کریڈٹ سائیڈ میں ہے تو میں موہن لال کو کریڈٹ کر دوں گا آجا موہن لال تجھے کریڈٹ کر نہیں پیٹے کریڈٹ اماؤنٹ لکھنے سے ہوتا ہے نام اور تاریخ بعد میں لکھنے ہی ہیں ٹھیک ہے سر آگے چلو سات تاریخ ہے سات تاریخ ہے جینوری سات کوسٹنگ کر دی اور پیٹے پرچیز میں بھی لکھ دو جینوری سات ہوت بڑیا آرام چھے پیٹے دیکھو سات تاریخ لکھ دی اب میں نے کہا راج دلک لگانا ہے اس کے آگے گلاب کی پتیوں کا اور موہن لال کے آگے گیندے کی پتیوں کا بائے تو بائے تو یوز ہوگا اب پیٹے مجھے یہ دیکھنا ہے پرچیز اکاؤنٹ میں میں پرچیز اکاؤنٹ کا نام نہیں لکھ سکتا کیوں کیونکہ ریلیشنشپ خود سے نہیں ہوتی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے تو پرچیز اس کی ریلیشنشپ کس کے ساتھ ہے موہن لال کے ساتھ تو میں یہ لکھ رہا ہوں تو موہن لال اور موہن لال میں لکھ رہا ہوں تو بائے پرچیز میجھے اس کی ریلیشنشپ پرچیز موہن لکھ رہا ہوں اور ریلیشنشپ بھی پیٹے اس اینٹری سے پتہ چل جائے گا آپ ٹینشن مت لو ٹھیک ہے جی آئیے آئیے میں آگے چل پڑا میں بارہ تاریخ میں آ لیا sold goods to لالا جی آہا آہا دو ہزار روپے کی goods میں نے لالا جی کو ادھار میں پیچھی جوڈز جا رہی ہیں گوڈز سیل ہو رہی ہیں گوڈز کم ہو رہی ہیں گوڈز ایسٹ ہیں ایسٹ جب گھٹتی ہے تو کریٹٹ کرتے ہیں اور ہم گوڈز کے جگہ سیلز لکھیں گے لالا جی مجھے پرامیس کر رہے ہیں کیونکہ کیسے تو آیا نہیں لالا جی مجھے پرامیس کر رہے ہیں کہ میں فیوچر میں پیسے دھوں گا اور فیوچر بینیفٹ ملے گا لالا جی مرے ڈیٹر ہے لالا جی مرے ایسٹ ہے جب ایسٹ بڑے گا تو ڈیبٹ کریں گے لالا جی کے نام کو ڈیبٹ کر ہوں گا اور سیلز کو ڈیبٹ کر ہوں گا دیکھتے ہیں اینٹری کیا لکھیں بلکل لالا جی لالا جی 2 سیلز دیکھ لیجیے آپ کے سامنے اینٹری بھی آ چکی لالا جی 2 سیلز لالا جی 2 سیلز اینٹری تو سمجھ آگی مجھے دو اکاؤنٹ چاہیے اس اینٹری کو پوسٹ کرنے کے لئے ایک کو لالا جی کا اکاؤنٹ چاہیے اور ایک سیلز اکاؤنٹ چاہیے سیلز اکاؤنٹ تو ابھی ابھی بنایا تھا لالا جی نہیں بنا تو پہلے ایسا کرتے ہیں لالا جی کا اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں یہاں جگہ نہیں ہے تو نیکس پیج میں آ جاتے ہیں ہم لالا جی کا اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں تو میں نے لکھ دیا لالا جی اکاؤنٹ تو سیلز اکاؤنٹ بنا ہوا تھا لالا جی اکاؤنٹ نہیں تھا میں نے اس کو بنا دیا میں دوبارہ سے آ گیا لالا جی کی جگہ دینے میں کی لالا جی بیٹھے کھا ہے اس کا مطلب مجھے لالا جی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہی کرنا پڑے گا اور میں پہلے اماؤنٹ کو ڈیبٹ کروں گا دو ہزار روپے سے لالا جی آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کروں گا اور سیلز سیلز کہتی ہے میں کریٹ میں بیٹھ ہوں سیلز کہتی ہے میں کریٹ میں بیٹھ ہوں اچھا تم کریٹ میں بیٹھ ہی ہو لو تمہیں ہم کریٹ ہی کر دیتے ہیں دو ہزار روپے سے سیلز کو کریٹ کر دیا آرام سے کوئی جلدی ہی نہیں تاریخ لکھئے تاریخ کون سی تھی بارہ تاریخ جینوری بارہ آو جی آ جی آ جی دل سے دل ملاو جی جینوری بارہ لکھتا جی راج تلک لگا جی گلاب کا تلک لگا جی اس میں کون سا تھی لے گا پیٹھے گیندے کا گیندہ ہاں بائے ٹھیک ہے نہیں اب میری محبت اس کا میرے ساتھ نہیں ہو سکتی دوبارہ انٹری دے دلو مجھے پتا چل جائے گا لالا جی کی ریلیشنشپ سیلز کے ساتھ سیلز کی ریلیشنشپ لالا جی کے ساتھ ہے سیلز کی ریلیشنشپ لالا جی کے ساتھ ہے لالا جی کے ریلیشنشپ سیلز کے ساتھ ہے اس لیے لالا جی کے اکاونٹ میں لالا جی نہیں آئیں گے لالا جی جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کا نام آئے گا تو میں سیلز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی لالا جی کی اکاونٹ تو میں لکھ رہا ہوں تو سیلز تلے لگائی چکا تھا اور سیلز میں لکھ رہا ہوں بائے لالا جی آسان ہے بیٹے پوسٹرین میں آپ کو فیر کلکی میں بتا رہا ہوں آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر آپ کو نیموں کو لے کر چلو میں نے ابھی نیم لکھے آپ کو ایک دو پیجز بنائے ہیں اس میں جو میں بولتا جا رہا ہوں میں نے اس کی ایکسپلینیشن لکھ دیا آپ گھبرانا مت میں ہر چیز آپ کو دوں گا بیٹے میرے وہ آپ کا فائدہ کرنا ہے میں ہر چیز لکھ کے دوں گا آپ ٹینشن مت لینا آؤ نیکس تاریخ میں چلے بیٹے سولہ تاریخ میں آگئے ہیں پیڑ ویجز چار ایڈا بیٹے آپ نے سیوائی لی مجدور سے مجدوری دی چار جار روپے کیش میں دیئے اور آپ کا کیپٹل لیس ہوگا بیٹے انٹری پتہ کیسے بنا دے ویجز کیپٹل لیس ہوگا کیپٹل کم ہوگی کیپٹل کو ڈیابیٹ کریں گے لیکن اس کا result لکھیں گے تو انٹری کیا ہوگی ویجز ایکاونٹ ڈیابیٹ ٹو چیز دیکھوں جی پہلے تو دیکھو انٹری ٹھیک ہے گیا ویجز ایکاونٹ ڈیابیٹ ٹو چیز بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا بیٹے ویجز ڈیابیٹ ٹو چیز میں تو کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ویجز کو ہم نے ڈیابیٹ کیا ہے کش کو ہم نے کریڈٹ کیا ہے کش کو ہم نے کریڈٹ کیا ہے پیٹے ویجز کا ڈیبٹ سائیڈ میں آ رہا ہے کولم میں اور کش کو کریڈٹ سائیڈ میں لکھ رہے ہیں پہلے بتاؤ یہ بات سمجھ آلی پیٹے اب جب ہمیں ویجز اکاؤنٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو بیٹے ویجز اکاؤنٹ بنائیں گے آو آو بیٹے ایک اکاؤنٹ اور بنا ڈالیں ہم آلریڈی بیٹے ہم نے لالا جی اکاؤنٹ بنایا نا تو لالا جی کے نیچے لکھ دو ویجز اکاؤنٹ بیٹے کتنا فائدہ اور ہے لائنز کو کرنے کا ویجز اکاؤنٹ ویجز اکاؤنٹ اچھا دوسرا کش اکاؤنٹ تو بنایا تھا سب سے پہلے تو کش کو دوبارہ نہیں بنانا ہے ہمیں دو اکاؤنٹ کی ضرورت ہے ایک ویجز کی اور ایک کش کی اس جنرل اینٹری کو پوسٹ کرنے کے لیے ہم نے دونوں بنا دیئے اب میں دیکھنے جا رہا ہوں اس پر wห爷ز کی جگہ کیا ہے پہلی ویجز کی جگہ is debit To are wages to debit میں بیٹھ ہی ہے تو میں debit میں لکھوں گا میں اس کو debit کروں گا آپ بتائیا بSAGP debit کسے کرے کیا کریں debit side me li prioritize credit me ویجز کو لکھنے کے لیے ہم debit side آم Kur انام سے کوئی جلدی ہے ہی نہیں بھائی سا بھی جس کو ڈیبیٹ میں لکھ دیا اب میں آگیا جی کیش اکاؤٹ کیش کہاں بیٹھا ہے کیش کہاں بیٹھا ہے کیش کہاں بیٹھا ہے کریڈٹ میں تو میں لکھ رہا ہوں جی چار ہزار کریڈٹ میں آپ چیک کرو اب اس بات کو نوٹ کر رہے ہو کی میں پہلے اماؤنٹ لکھ رہا ہوں میں پہلے اور کچھ میں لکھ رہا ہوں اب میں کیا کروں گا ڈیبٹ اور کریڈٹ کرنے کے بعد تاریخ دیکھ رہا ہوں سولہ تاریخ ہے تو میں یہاں پہ پہلے تاریخ لکھ رہا ہوں جینوری سولہ اور اس اکاؤنٹ میں چلا گیا ریجز میں وہاں پر بھی لکھ دیا جینوری سولہ اب مجھے انفرمیشن لکھنی ہے پٹکولرس لکھنی ہے ریلیشنشپ ڈیبٹ نکھنی ہے اب کتنی بار بولوں ایسے 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 تو میں لگ رہا ہوں راج تلکل کش آرام چلے ویجز میں دیکھو میں نے لکھا ٹو کش لگو میٹے لگو میں ٹائم دے رہا ہوں اب آجو جی کیش اکاؤنٹ میں کیا لکھو بائے گیندے گا راج تلک، بائے ویجز چارے بیٹے سمجھ آ رہے ہیں ہیں میں نے بلکل آ آم آم چا کرا را ہوں بیٹے کوئی جلدوائی تو نہیں کر رہا پلیز بیٹے آپ پس انجوائے کریں اور پوسٹنگ کو لائف میں سیکھ لیں بس میرا تو یہ کامنا ہے بیٹے میں آگیا جی سترہ تاریخ پیڑ سیلریز پچھ سو بیٹے ہم نے تنکھا دی مردو سرویسز لی دوبارہ سے بیٹے ایمٹری تو ہو ہی ہونے والی ہے سیلری اکان دیبیٹو کاش آپ چک کرو یہ نہیں بیٹے سیلری اکان دیبیٹ 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 سیلری کو دیبیٹ کر رہا ہے اس کا مطلب مجھے ایک اکان دیبیٹ کرنا پڑے گا اور اس کا نام ہے سیلری اکان دیبیٹ آپ کے پاس بھی ہوگی آپ 2-3 پیجز بناو اور اس میں لائنز دیبیٹ برا کرو تو پھر ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ اپنے آپ اکاؤنٹ کے نام لکھتے رہیں گے جیسے جیسے ضرورت پڑے گی بلکل بیٹے پیپر کے بھی یہی کرنا ہے اب دیکھو جی سیلری کی جگہ کیا ہے ڈھائی آر اماؤنٹ ڈیبیٹ کیا ہوگا ہے تو سیلری کو میں ڈیبیٹ کروں گا سیلری کو میں ڈیبیٹ میں لکھوں گا بلکل وہی طریقہ لگا رہا ہوں ابھی تک جو آپ کو بلکل میں بتایا تھا پہلے اماؤنٹ ڈیبیٹ کریں گے اور سیلری کی جگہ دیکھیں گے سیلری کی پیس کیا ہے اسی کو اسی کی پیس میں لکھ دیں گے اب آلیے اب آلیے کیش کیش کی پیس تھی کریڈٹ کی میں نے کریڈٹ لکھ دیا دیکھ لو کیش کریڈٹ کیا ہوا ہے اور سترہ تاریخ ہے تو میں لکھ رہا ہوں جی جینوری سترہ اور یہاں بھی لکھ رہا ہوں گی جینوری سترہ اور آلیے اب محبتیں دیکھ رہا ہوں کی کس کی محبت کس کے ساتھ ہے سیلری کی محبت کیش کے ساتھ ہے تو میں لکھ رہا ہوں رائی تلک کے ساتھ تو کیش سیلری کی محبت کیش کے ساتھ ہے تو میں سیلری اکانٹ میں لکھ رہا ہوں تو کیش اور کیش کی محبت سیلری کے ساتھ ہے تو میں کیش اکانٹ میں آگیا اور اور میں نے لکھ دیا بائے راج تلک سیلریز بلکل اڑا ہوں چاہتے ہوئے کتے کوئی جلدی ہے ہی نہیں کتنے شانت ہوگے خداواب دیو بائے سیلریز اب میں آگیا جی اگلی ٹرانسلیکشن کی طرف ریسیوڈ کمیشن میٹے میں نے دو ہزار روپے کی کمیشن ریسیو کی کی میں نے دو ہزار روپے کی کمیشن لی کیش آیا کمیشن انکم ہے کیپیٹل بڑے گی کریڈٹ کریں گے کیش کو ڈیبیٹ کریں گے اور کمیشن کو کریں گے پہل اچھا کریے کہ یہی ہے یا نہیں کیش تو کمیشن آرام سے بیٹے کیش تو کمیشن تو مجھے دو اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی ایک کو کیش اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اور ایک کمیشن اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی تو میرے کو کیش اکاؤنٹ تو ہے ہی تو کمیشن اکاؤنٹ میرے پاس آلیڑی بنا نہیں ہوا تو میں کیا کرتا ہوں سیلری کے نیچے جگہ ہوگی تو میں کمیشن کا ایک اکاؤنٹ اور بنا دیتا ہوں کیونکہ ایک کے انٹری ہے تو میں یہاں لکھنا ہوں کمیشن 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 جدلدی ہے ہی نہیں آرہاں hut سے کمیشن چال بنا دیا کیا کمیشن پانو کھان منا دیا آئیے انٹری کی طرف چلے اور دیکھیں کیجج difی feeling بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میرے کو ڈیبیٹ کولم میں لکھا ہے اور میں ڈیبیٹ ہوں اس لیے تم مجھے جب پوسٹنگ کرو تو ڈیبیٹ میں لکھنا ڈیبیٹ میں پوسٹنگ کرنا اور پوسٹنگ کرنکتے سمیں اماؤنٹ پہلے لکھنا میں نے کہا ٹھیک ہے آو جی کیش اکاؤنٹ کی طرف بڑھ چلیں کیش اکاؤنٹ کی طرف بڑھ چلیں اور میں بھوپیش آنند اپنی ہوش میں دو ہزار روپے ڈیبیٹ میں لکھ بھی دیا اور اب آجیے کمیشن اکاؤنٹ ہے کمیشن اکاؤنٹ ہے ہاں کمیشن میں کمیشن میں بیٹے کمیشن میں چیک کرو جی کمیشن کو کیا کیا ہے کریڈٹ کیا ہے کریڈٹ کیا ہے کریڈٹ کیا ہے تو کمیشن اکاؤنٹ میں آپ کریڈٹ میں لکھنا کیا دو ہزار تو بیٹے جنرل انٹریک خود ہی بتا رہی ہے کہ ڈیبیٹ کرنا یا کریڈٹ کرنا ہے ڈیبیٹ میں لکھنا یا کریڈٹ میں لکھنا ہے کچھ مشکل ہے ہی نہیں یار پوسٹنگ تو مزاک ہے بچوں کا کھیل ہو رہا ہے جیسے تاریخ لکھو کمیشن کی تاریخ کیا ہے بائیس تاریخ بائیس جینوری لکھو جینوری بائیس جینوری بائیس جینوری بائیس اس کی محبت کس کے ساتھ ہے کیش کی محبت کیش کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کی ریلیشنشپ دوسری پارٹی سے ہوگی دوسرے والوں سے ہوگی تو کمیشن دوسرا ہے اس لیے میں نے کمیشن کا نام لکھ دیا کیش اکونٹ اسی طرح سے کمیشن کی محبت کمیشن سے نہیں ہو سکتی اس کی محبت کیش کے ساتھ ہے تو میں نے لکھ دیا بائی کیش دوگر تلک لگا دیا سمجھ آئے چکا ہے آگے چلت رہے ہیں بیٹے بیٹے میں ہمیں آگیا پچیس جینوری کی گوڈز ریٹرن بائی لالا جی لالا جی میں گوڈز ہمیں ریٹرن کر دی پندرہ سو روپے کی ہم نے لالا جی کو ادھار میں سمان بیچا تھا اور لالا جی نے ہمیں پرامیس کیا تھا کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں گے لیکن انہوں نے پندرہ سو روپے کی گوڈز ہی واپس کر دی گوڈز کس وجہ سے ہوئی ہم نے جو سیلز کی تھی اس کی ریٹرن آئی ہے گوڈز بڑھ رہی ہیں گوڈز کیوں بڑھ رہی ہیں اس کا خارن کیا ہے سیلز ریٹرن تو پیٹے گوڈز بڑھ رہی ہیں ایسی طرح ڈیبٹ کریں گے کس کو سیلز ریٹرن کو اور دوسری بات لالا جی لالا جی نے دیئے پیٹے لالا جی لالا جی نے دیئے تو میرا ڈیٹس کا ڈیٹس کم ہو جائے گا ڈیٹس جب کم ہوں گے تو میں لالا جی کو کریڈٹ کروں گا تو پیٹے ڈیٹری کیا ہو گئی سیلز ریٹرن آکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو لالا جی پہلے تو یہ دیئے لگی کیا آپ سبھی کو یہ سمجھ آ رہا ہے سیلز آکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو لالا جی تب میں آگے چلوں گا پیٹے نہیں تو میں آگے نہیں چلنا پہلے ہرے رنگ سے کر دیا جی رنگ دے ہرا تو بٹا پیٹے سیلز ریٹرن ٹو لالا جی یہ جنرل اینٹری کیسے ہو یہ بتا بھی دی بیسے 90 لیکچرز لیے پیٹے میں نے اب مجھے دو اکاؤنٹ چاہیے ایک لالا جی کا اکاؤنٹ اور ایک سیلز ریٹرن سیلز ریٹرن اکاؤنٹ نہیں ہے میرے پاس لالا جی کا ہے تو میں پہلے سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ایک بنا دے آئیے آپ سبھی آجئے سیلز ریٹرن ایک بنا دے اور لالا جی کا اکاؤنٹ بنائے ہوگا تا دوبارہ سا میں پوستگ میں آ رہا جگہ دیکھنے کے لیے سیلز ریٹرن تم کہا ہو وہ کہتے ہیں میں ڈیبیٹ کردن ہوں مجھ کو तم میں ڈیبیٹ کردن ہوں جیو میں ڈیبیٹ مہوں مجھے تو میں ڈیبیٹ کردن ہوں تو میں ڈیبیٹ کردن ہوں لیکن تم ڈیبیٹ اور ڈیبیٹ 25 تاریک ہوئے لو جینوری پچیز لگتے ہیں لو جینوری پچیز لگتے ہیں سیلز ریٹرن پہ بھی لکھ دیا اور وہاں بھی لکھ دیا اب مجھے نام لکھنا ہے مجھے ریلیشنشپ لکھنی ہے مجھے اس کی محبتیں لکھنی ہے آپ بتاؤ سیلز ریٹرن کی ریلیشنشپ کس کے ساتھ ہے لالا جی کے ساتھ تو راج تلک لگا کے لکھنا لالا جی کا نام او لالا جی سیلز ریٹرن میں میں نے راج تلک لگایا گلاب کی پتیوں کا لالا جی لالا جی میں گیندے کے پھول کی پتیوں کا لگایا بائے سیلز ریٹرن پندرہ سو لو جی بس ایک دو انٹریز رہے گی بھائی شایب ختم ہی ہو رہا کوشن نہیں کتم ہونے والے بچے کو نہیں لاری تھی اچھا کوشن کتم ہونے والے جاگ گیا میں نے کہا آیا بیٹے آیا ریٹرن گوڈز ٹو موہنلال ایک ہجار آپ نے موہنلال سے ادھار میں زمان کری دیا تھا بہت دل پہلے آپ نے ہزار روپے کا زمان واپس کر دیا اس کا مطلب جو پرچیزز کی تھی اس کی ریٹرن کر دی اس کا مطلب گوڈز کا بیلنس کم ہو رہا ہے اس کا مطلب گوڈز کو کریڈٹ کریں گے لیکن ہم پرچیز ریٹرن کو کریڈٹ کریں گے اور موہنلال کو اب ہم کم موہنلال موہنلال کو ہم نے گوڈز دے دی وہ ہمارا کرج تھا ہمارے کریڈٹرز تھے اب ان کا بیلنس بھی کم کریں گے اس کا مطلب ڈیبیٹ کریں گے تو اینٹری ہو گئے موہنلال تو پرچیز ریٹرن پہلے تو بکھاؤ اینٹری سمجھ آگئی موہنلال موہنلال تو پرچیز پہلے انٹری دے گھلو موہنلال تو پرچیز ریٹرن موہنلال کو ڈیویٹ کیا ہوا ہے موہنلال کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے دوارہ مت بنانا ایک بچہ کہتا ہاں ہم نے پتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی پتا ہے کہ پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو میں نے کہا پھر کیا کروگے حوال کریں گے حوال کریں گے حوال کریں گے موہنلال کا اکاؤنٹ بنا ہوا مت بنانا پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ بنانا پڑے گا آئیے آئیے مہربان 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 قدردان پرچیز ریٹرن بنا دیجے کھاتے میں نے پہلے سی لائنز ڈراؤ کی ہوئی ہیں تو کچھ دبرانے کی بات ہے ہی نہیں پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ آو جی موہنلال ڈیبیٹ میں بیٹھا ہے پرچیز ریٹرن کریٹ میں بیٹھا ہے تو میں موہنلال کے اکاؤنٹ میں جا کے پہلے ایک ہزار پہ ڈیبیٹ کروں گا کہا موہنلال کہا ہو مجھے تو ملی میرے ڈیبیٹ کروں گا کتنے سے موانلال کو کتنے سے اجار سے آماؤنٹ میں لکھوں گا کیوں کیونکہ موہنلال دیبیٹ پٹی پیٹھا تھا اچھا اور دوسرا اور دوسرا پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن پرچیز ریٹرن پیٹے پرچیز ریٹرن کہہ بیٹی ہے پیٹے پرچیس ریٹرن کریٹ میں بیٹی ہے تم کریٹ میں بیٹی ہو ہاں میں کریٹ میں بیٹی ہوں لو ہزار روپے کریٹ کر دیشتے ہیں کون سی تاریخ میں بیٹی تھی تم 28 تاریخ لو جینوری 28 لگ دیتے ہیں اسی طرح سے کم رہا ہے آؤ آؤ محلال تم کہاں چلے گئے تم کہاں چلے گئے محلال جینوری 28 محلال تمہاری محبت کس کے ساتھ بنی محلال کہتا ہے میری محبت پرچیس ریٹرن کے ساتھ ہے میں نے لگ دیا محلال کے اکاؤنٹ میں تو پرچیس ریٹرن اور پرچیس ریٹرن کے اکاؤنٹ میں ہمیں سوڑا دور سمجھا رہا ہے یہاں پر جیسے آپ نے لکھانا پرچیس ریٹرن تو پرچیس ریٹرن اکاؤنٹ میں میں محلال رگوں گا ہوں آپ بالکل ٹھیک لالا جی نے کچھ بارہ سو روپے ہمیں دے دیے کیش آیا کیش ایسے ٹائے ایسے ٹوڈ ڈیبٹ کریں گے اور لالا جی نے پہلے پرامیس کیا تھا اب وہ پرامیس انہوں نے اوہے کر دیا ہے تو لالا جی کا بیلنس کم ہوگا انٹری کیا ہوئی کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو لالا جی کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو لالا جی لالا جی کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے اور کیش کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے مجھے دوبارہ سے کوئی اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیش کو ڈیبٹ کیا ہے بارہ سو سے تو کیش اکاؤنٹ میں جب ہم جائیں گے تو میں ڈیبٹ ہی کر دوں گا کیش میں ڈیبٹ کر دوں گا کیش میں ڈیبٹ کر دوں گا پیٹے یہ رہا کیش تو میں نے بارہ سو روپے سے ڈیبٹ کر دیا اب آؤون پہلے لگا اور لالا جی لالا جی کہاں ہو لالا جی کہاں ہو لالا جی کہاں ہو لالا جی کہاں پہ ہو تو بارہ سو روپے سے کریڈٹ لکھ دیا کونسی طریق میں بیٹھے تھے لالا جی تیس طریق کو بیٹھے گئے تو جینوری تیس اور کیش میں آ جائے گے تو وہاں پر بھی لکھیں گے جینوری تیس آرام سے میٹے میٹے کیش کی محبت لالا جی سے ہو دی تو میں نے لے دیا کیش اکاؤنٹ میں ٹو لالا جی اور لالا جی کی اکاؤنٹ بھی لے دیا بائے کیش ایک اچھا بہت خوش ہو رہا تھا وہ کہتا ہے سر آخری ٹرانسیکشن رہی ہے اور ہمیں سمجھ بھی آ گیا اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے آپ خوش تو میں خوش لازٹ انٹری کی طرف بڑھ رہے ہیں پرچیس فرمیچر پرام لالی لالا جی لالی ہے لگے لالی پانچ ہزار میں نے انٹری پاس کی فرمیچر ایک ایسیٹ ہے ایسیٹ ہے گوڈز نٹ فر سیل ہے تو میں فرمیچر اکاؤنٹ ہی لگوں گا فرمیچر اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو لالی تو لالی تو لالی اس کا مطلب میرے پاس دو اکاؤنٹ ہونے چیئے ایک فرمیچر اکاؤنٹ اور ایک لالی اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو میں پہلے فرمیچر اور لالی اکاؤنٹ بنامی پا مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس دو اکاؤنٹ ہے تو میں نے یہاں لگ دیا فرمیچر اکاؤنٹ لالی 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 کی لالے کی بھائی لالی لالی اکاؤنٹ پیٹے فرمیچر کو ڈیبیٹ کیا ہے کتنے سے پانچ ہزار روپے سے تو میں نے سیدھا ڈیبیٹ میں لگ دیا اور لالی کو کریٹڈ کیا ہے لالی کو کریٹڈ کیا ہے لالی کو کریٹڈ کیا ہے ہاں پیٹے اینٹری دیکھو میں نے اماؤنٹ ہی لکھا باپر سلوشن میں لیکن گلتی تمیں سپرینٹ ہو گیا ہوگا لیکن یہ دیکھو فرمیچر کو ڈیبیٹ کیا لالی کو کریٹڈ کیا ہے لالی لالی کو کریٹڈ کر دو تاریخ لگ دو 31 january اور محبتیں لگ دو پیٹے فرمیچر کی محبت کس کے ساتھ راج دلک کے ساتھ پولالی کے ساتھ اور یہاں بھی راج دلک گہندے کا پھول بائے فرمیچر پانچ ہزار پیٹے یہ میں نے پوسٹنگ کر دی پر ایک منٹ کا کام رہ گیا پیٹے مجھے پتا آپ تھکے ہوئے ایک دو منٹ کا کام رہ گیا میں نے پوسٹنگ کر دی اب مجھے بیلنسز نکال لے پیٹے ٹوٹل کرنا ہے یہیں تو میرا کارن تھا یہ اسی وجہ سے تو جنرل انٹریس سے میں کچھ باتا نہیں پاتا تھا تب ہی تو لیچر اکاؤنٹ بنائے کی مجھے بیلنسز چاہیے کی بھائی کون سے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے آئیے آئیے میں شروع سے چلوں گا اور سب سے پہلے کیش اکاؤنٹ میں آؤں گا پیٹے کیلکولیٹر میرے پاس ہے کیش اکاؤنٹ میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو بیٹے یہ ڈیبٹ ہے بیٹے کیش اکاؤنٹ میں یہ ڈیبٹ ہے یہ دیکھو یہ پچاس ہیار یہ پانچ ہیار یہ دو ہزار یہ بارہ سو اور بیٹے کیش کے کریڈٹ میں یہ سات ہزار یہ چار ہزار یہ دہ ہی ہزار بیٹے چار آئٹمز چار ٹرانسیکشن کیش اکاؤنٹ میں ڈیبٹ میں اس کا مطلب چار بار کیش آیا اور تین بار کیش گیا بیٹے کیش کانگا سے آیا کیپٹل سے آیا سیل سے آیا پھر اس کے بعد کمیشن سے آیا اور پھر لالا جی سے آیا آرام سے دیکھو پچاس ہیار روپے کیپٹل سے آئے پانچ ہیار روپے سیلز کی آئے کمیشن دو جا روپے کی ملی لالا جی سے بارہ سو روپے میں نے آئے اب دیکھو میں کتری جلدی آنسر دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے لیجر پوسٹنگ کر دی ہے میں نے کھاتے بنا دی ہیں تو میرے کو ایک شکنڈ لگے گا بیلنس نکالنے میں اور میرا کیش کہاں کہاں گیا میں نے پرچیز کی سات سات ادا روپے کی میں نے مجدور کو مجدوری دی چار ادا روپے کی میں نے سیلری دی پچیس او روپے کی تو پیٹے اتنے پیسے گئے اتنے آئے تو بیلنس نکال سکتے یا نہیں اب نکالنے کا ایک طریقہ ہے میں پتا ہوں آج تھوڑا سا بتاؤں گا لیکچر نمبر 3 میں اور ڈیٹیلیں بتاؤں گا پوسٹنگ کو دہاں چوٹا کرو پہلے ڈیبیٹ سائیڈ کا ٹروفیل کرو ایک طرف لکھو پیٹے پچاس ہزار جمع پانچ ہزار جمع دو ہزار جمع بالہ سو پیٹے 58,200 آگیا آپ چیک کرو تو میں الگ سے لکھ رہا ہوں 50 58,200 پیٹے یہ کیا ہے ڈیبیٹ سائیڈ آف کیش اکاؤنٹ آرام دو اب میں آگیا دوبارہ سے کیش اکاؤنٹ میں دوبارہ سے آگیا اور میں اب دوبارہ سے یہ دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کی اس میں اتنی ٹرانزیکشن سکریڈٹ سائیڈ میں سات ہزار جمع چار ہزار جمع دائی ہزار پیٹے تیرہ ہزار پانچ سو تو میں نے کیا کیا میں نے تیرہ ہزار پانچ سو کریڈٹ بھی لکھتی ہے لوگ تیرہ ہزار پانچ سو کریڈٹ سائیڈ ٹوٹل آف کیش یہ لگتے دیبیٹ سائیڈ ٹوٹل میں نے 58,200 روپیز ڈیبیٹ سائیڈ آف کیش میں لکھا ٹوٹل کیا روپیز کریڈٹ آف کیش میں تیرہ ہزار پانچ سو میری بات آپ سونے لیں اب کیا کریں گے بڑا کیا بڑا کیا ہے 58,200 ہے یا 13,500 ہے سر آپ کیسی بات کرتے ہو 58,200 ہے ٹھیک ہے 58,200 اور کتنے سے بڑا ہے یہ نہیں دیکھ رو کتنے 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 سے مطلب دونوں کا دفرنس نکالا جارا اور مجھے بتانا کتنے سے بڑا ہے آسر بتا رہے بتاو بیٹے 58,200 minus 13,500 پیٹے 44,700 سے بڑا آرام سکت بیٹے 44,700 سے بڑا ہے آرام سے دیکھ لیجئے اس کا مطلب ڈیبیٹ کا ٹوٹل 58,200 ہے کریڈ کا ٹوٹل 13,500 ہے اور وہ 44,700 سے بڑا ہے اب دیکھو کرنا کیسے 58,200 میں کیسے پوست کرنا ہوں پہلے دیکھو بیٹے آرام سے چلنا میں کو جلدی ہوئی نہیں کی میں چاہتا ہوں کی آپ آرام سے سمجھ لیں سب سے پہلے آپ کیا کریں ٹوٹل کی لائن ڈالیں جی دونوں طرف بلکل سامنے سامنے ڈال لیں بلکل سامنے ڈال لیں اور میں یہاں لکھ رہا ہوں 58,200 اور یہاں بھی جبردستی مجھے پتا یہاں 58,200 نہیں ہے لیکن میں دونوں سائد 58,200 اور 58,200 لکھنا ہوں آپ آرام جب دیکھیں میں اس کو highlight بھی کر دیا ہے آپ کی نظر پڑے تو بہت اچھo بات ہے 58,200 اور 58,200 آرام جب میرے میں نے کیش اکاؤنٹ کے ڈیبیٹ کا ٹوٹل کیا کریڈ کا ٹوٹل کیا اس میں جو بڑا تھا وہ دونوں سائیڈ کے ٹوٹل میں لکھ دیا اب آپ یہ بتائیے میں نے کریڈ میں ٹوٹل لکھ تو دیا 58,200 لیکن میرے من میں آواز آرہی ہے یہ ہے کوئی 47,700 آپ من چھوٹا نہ کریں میں نے یہاں پر ڈیفرنس بھی لگ دیا 44,700 44,700 میں لگ دیا ڈیفرنس اور ڈیفرنس کا نام میں لگ کہ اتنے کا بیلنس ہے بائے بیلنس سی ڈی سی ڈی ابھی بتا ہوگا کیا مطبہ ہے کیا ڈی ڈاون کیا فوروڈ کا چھوٹا نام ہے جی ساہب Amitabh بچن کا چھوٹا نام ہے جی ساہب کرت ڈاون اتنا بڑا نی لگ تا بیٹے 44,700 روپے کا cash آج بھی آپ کی جیب بے ہے جو میں کوشن پچھا تھا how much is the cash balance 44,700 rupees is still with you I can easily calculate the help of ledger accounts now this 44,700 پیٹے میں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کیا کروں گا اس کو آگے لے کے جاؤں گا جگہ نہیں ہے جگہ تھوڑی سی چھوڑ کے رکھ گی تھی میں cash account ماں لیتے january میں ختم ہو گیا تو میں february 1 جب شروع کروں گا تو یہاں پر وہ balance جو پچھلی بار کا ہے یہاں لکھوں گا two balance brought down 44,700 آرام سے پیٹے پیٹے no ڈاؤوٹ میرے پاس جگہ نہیں ہے میں ابھی اور ایک سپنی کروں گا آپ سمجھ لیجئے cash میرے جو total آیا بڑا میں دونوں sites میں لکھ دیا جہاں نہیں تھا وہاں پر بھی اس کا difference لکھ دیا اس difference کو کہا کہ balance ہے یہ میرے پاس cash پڑھا ہوا ہے اور اس کو میں اگلے مہینے جب شروع کروں گا تو اس کو اٹھاؤں گا اور لے کے جاؤں گا پیٹے آگ ہمارے پاس پیسے بنائے پچھل مہینے کے فروری ملے کے جائیں گے جب ہم فروری ملے کے جائیں گے اس کا نام ڈالیں گے balance brought down ہم نے balance brought down کیا ہم نے balance پیچھے سے لے کر آئے cash total کے اوپر لکھتے carried down total کا نیچے لکھتے brought down سب لکھا ہے آپ tension لگے میں لکھو ہوں میں آگے capital account میں ایک capital account میں تو ایک ہی transaction ہے ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں دونوں پرف پہلے 50,000 اور 50,000 total ڈال دیا اب مجھے پتا ہے debit میں کوئی transaction بھی نہیں تھی میں نے total لکھ دیا 50,000 تو کوئی بات نہیں میں لکھ رہا ہوں two balance carried down 50,000 31 تاریخ 31 january اور بیٹے یہ total یہ میں next month February 1st میں اس کو میں brought down کروں گا تو میں لکھوں گا buy balance brought down 50 اگلے مہینے مجھے بیلنس آگے transfer کرنا ہے میٹے آپ یہ بتاؤ two balance brought میں نے جب لکھا buy balance brought down 50,000 رو لکھ دیا میں آگلے account کی طرف purchases account ارے یہ رام purchases آگلے آگلے دیکھ لالا جی 2700 بڑا ہے تو میں دونوں طرف 2700 لکھوں گا اور پھر جبردستی کیونکہ 2700 لکھا ہے تو میں یہاں لکھوں گا two balance carried down 700 اور میں اس کو اس کو اگلے مہینے transfer کروں گا اور یہاں لکھوں گا بائے بیلینس بڑا ڈاؤن 700 اس کا مطلب 700 روپے مجھے 700 روپے مجھے لینے آرام سے دیں ویجز میں آگیا جی ویجز میں ویجز میں ایک انٹری ہے تو یہ بہت جھٹ پڑ جائے چار ہزار کا ٹوٹل ہے دونوں طرف چار چار ہزار لگ دی اور یہاں جھوٹ تھا اس لئے یہاں لگ دیا بائے بیلنس کری ڈاؤن چار ہزار اور اگلے مہینے فروری ایک میں میں اس کو لگ دوں گا بیلنس بیلنس براؤ چار ڈاؤن بیلنس براؤ ڈاؤن چار ڈاؤن آرام سے کوئی جلدی ہی نہیں سیلری اگل بیلنس 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 کری ڈاؤن میں two بیلنس براؤ ڈاؤن ڈاؤن آرام سیلی اب میں آگے جی کمیشن میں کمیشن میں جگہ نہیں لیکن میرے جگہ کے ضرورت بھی نہیں دو ہزار دو ہزار two بیلنس کری ڈاؤن دو ہزار اور اگلے مہینے اس کو فروری ون میں ٹرانس کر دیں گے آئیے دیکھیں کتنی جلدی میرے سارے اکاؤن سکلوز ہو رہے ہیں سیلز ریٹرن دونوں طرف پندرہ سو پندرہ سو یہاں جبردستی کی یہاں لکھ دیجئے بائے بیلنس کری ڈاؤن پندرہ سو اور اس کو ہم پوست کر دیں گے پر چیز ریٹرن میٹے ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار جبردستی کی پو بیلنس کری ڈاؤن ایک ہزار اور پیٹے یہاں ٹرانسپر کر دیجئے بائے بیلنس برا ڈاؤن ایک ہزار فرنیچر پیٹے فرنیچر کا ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو پانچ ہزار پانچ ہزار بائے بیلنس کری پانچ ہزار پیٹے ٹرانسپر کر دیجئے فرنیچر ایک ہزار پو بیلنس برا ڈاؤن پانچ ہزار لالا لالی 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 تیرا بیلنس کا ٹوٹل پانچ ہے لالی بیلنس کری ڈاؤن پانچ ہزار اور نیکسٹ فرنیچر میں ہم بائے بیلنس گراؤ ڈاؤن دیں گے پانچ ہزار پیٹے ایک ایک ٹرانسیکشن تھی اس لئے میں نے تھوڑا جندی کر دیا اب آپ کو جو بی بات میں نے بہائی ہے آپ ایک بار لکھ لیں میں بڑی میند سے آپ کے لیے کچھ پوائنٹ لکھے جو آپ کے مند میں آسکتے بھئی یہ کیا پوائنٹ سے کیسے کیا باسٹر بھولتا تو گیا تو بیٹے یہ پوائنٹ آپ نے لکھنے ہے جو میں نے لکھے پلیز بڑی میند سے بنائے بیٹے پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنڈ میند وائل پروپیر لیجر اکاونٹ اب سمجھ آئیں گے پہلے لکھواتا نا تو سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ نے practical نہیں کیا تھا first all accounts are independent in nature یہ بات ہمیں سکھ لیں سارے accounts independent ہوتے ہیں general entries ساتھ ساتھ چلتی ہیں کیونکہ debit کرتے ہیں کو credit کرتے ہیں account الگ الگ ہوتے ٹھیک کیش account means only cash transactions no drawing transaction نہ ٹھیک اپنے سپریٹ account is prepared for each account آپ نے دیکھا ہم نے جتنی بھی general interest پاس کی اگر اس مو کوئی نیا account آرہ تھا تو ہم اس کا account open کرتے تھے cash کو نہیں کیا کیونکہ cash تو تھائی اس لئے ہر account کے لئے separate account بنے گا ہر item کے لئے separate بنے گا جیسے cash کا الگ بنایا رام لال محل لال جی لال جی لال جی کے ساتھ نہیں بنایا ہر کسی کا account الگ الگ بنے گا پوائنٹ 3 firstly general entries will be recorded بیٹے accounting process میں بتایا ہے کہ general entries record کی جاتے پوستگ in ledger پوستگ کرتے ہیں اور تب ہم اس کے balances نکال سکتے ہیں آئی fourth point بڑا امپورٹن ہے یہ ہم نے کر لیا ہے ویسے مال لیتے ہیں suppose کرتے ہیں ایک general entry ہے رام لال نے 50,000 روپے دیئے جو ہم نے بنے گا اور cash کو ڈیبیٹ کریں گے کیوں 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 cash ڈیبیٹ بیس میں اور capital ڈیبیٹ پی ہم نے یہ آلیڈ کر لیا ہے یہ میری محبت ہے کہ میں باتوں کو بھی لکھ دیا آپ پاست کر کے لکھ سکتے میں آگے چلتا جا رہا ہوں پاست کیجی ویڈیو کو سکتے ہی ہی جنرل entry we have to see the place of cash is entry بی پاکے دو کسی کی پیش رکھنی پڑ گی پاکے کش is debited or cash is credited now cash is sitting in the debit side پاست کر کے لکھ سکتے لکھنا چاہیے most important so cash will be we post cash in the debit side of cash account 7.6 point as a rule always transfer the amount and not the name date or information particular s baag me now in cash account 15 to capital after posting the amount in debit side of cash account find out the second accounting term us equation me us general entry second term capital account now capital is sitting in the credit side capital so post rupees 50,000 as amount in credit side of capital account again as a rule do not write anything under particulars post karge likh sakte likh na chahiye kyunki he may already kala chung kong halka sa forward chal ra hong we will write the name under particulars the name of that account with whom it is related thik hai hi why passing general entry cash account debit to this cash is related with capital capital is related with cash so in about return and entry so in cash account we will write the name of capital and capital account we will write the name of cash kittini minut kio hap kisih uqq lecture kuk dekho toh sahi or merah say compare toh paro yaar piri basa chalega do do or paani paani aida five star ligo piri baat in cash account we will not write the name of the cash in particular spallam because an account does not relate with own account in account any name in the debit will be posted by using prefix Raj Tilak but aida Raj Tilak Raj Tilak Gulab ki patiyon ka 2 ful or credit title me kya karte raaj tilak gende ka ful gende gende haan gende ka ful uska raj tilak bye pete twelfth point steps to be followed in ledger posting sab se pehle hume kya karna hai trans debiter credit kya ho kya ho kya amount lighna hai date lighna hai phir date lighna hai prefix lighna hai or phir uski relationship kya 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 uska naam kya usma nahi aata ab 13th 14th ek bar ab lighlou is question me inka juice nahi aaya to mene practical kya 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 جو جتنا بھی ڈیفرنس آئے گا کیونکہ ہم نے جبردستی سے ٹوٹل ٹوٹل کر دیا ہے جو ڈیفرنس آئے گا اس کو کریٹ ڈاؤن لکھیں گے اور کریٹ ڈاؤن means we will continue ڈاؤن the balance in the beginning of next accounting period january کا ہم نے فروری میں transfer کیا تھا تو january کا فروری میں transfer کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی brought ڈاؤن means brought ڈاؤن یہ بات بھی بتائیے آپ کو آئیے آئیے مہربان کا دردان میں نے بڑی مہینر سے آپ کو آج لہر پوسٹنگ بٹائی ہے امید ہے سمجھائی ہوگی پیٹے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس makes the man perfect پریکٹس makes the woman also perfect ملتے پیٹے بھی lecture 3-4 میں نے دوتی لیکچر سوڑ لینے لہر پوسٹنگ ہے اور اسی کے ساتھ trial balance بھی سمجھا ہوا تو آنے والے دوتی لیکچرس بڑے پریشیاس ہیں پیٹے آپ نے جنرل انٹیس سونیس لیکچر میں ہوگئی لیجر اور trial balance رہنا اور پیٹے اسی کو success ملتی ہے be happy be jolly be chill